الطاف حسین صاحب ایک ملی اور قومی نقصان تمام مفتیان دین تمام علماء تمام مشایخ ازام اسے قرار دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی آج ایک خودکش حملے میں شہید ہوئے تین ہفتے قبل انہوں نے انہی خودکش حملوں کو حرام اور نادائز قرار دیا تھا دین اسلام کی روح سے آپ کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے اقرار الحسن صاحب فاروقی صاحبہ فرا فاروقی صاحبہ اور اے اروائی کے تمام سننے والے سب کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اِنَّ لِللَّهِ وَإِنَّ إِلَّيْهِ رَاجِحُونَ آج ملک میں جو دہشت گردی کے علم ناک واقعات ہوئے ہیں جس میں مہشیرہ میں ایک مسجد کو بم سوائیا گیا ہے اور ممتاز دینی اسکولر داکٹر اللامہ سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا ہے یہ ملک کی تاریخ کا نہ صرف ایک بہت بڑا علمناک ثانیہ ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن دہشت گردوں کے حکم پر دہشت گردی کا یہ علمناک ثانیہ جن دہشت گردوں نے کیا نوشیرہ میں مسجد کو بم سوڑایا ایسے اناثر پاکستانی مسلمان کہلانا تو کجا انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت بھی بہت سے سیاسی اور مذہبی رہنما اور بعض ٹی وی کے انکر مین اور انکر پرسن اور تجزیہ نگار اس علمناک ثانیہ کا رخ موڑنے کی ناپاک پازش کر رہے ہیں اور اس علمناک ثانیہ کے پیچھے کارپرما اصل جو دہشت گرد ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کی بھی سازشے کر رہے ہیں وہ بھی سفاں دہشت گردوں کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں پوری پاکستانی قوم اس سانحے پر غصار ہے ایسے اناثر کو پاکستان کے عوام کو جو بھی سچا پاکستانی ہیں انہیں پہچان لینا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف اب متحد ہو کر میدان عمل میں آ جانا چاہیے بہت مساجد پر اغام بارگاہوں پر نمازیوں پر بہت حملے ہو چکے ہیں ملک بر میں حملے ہو رہے ہیں دہشت گردی خودکش بموں کے حملے خودکش حملے بہت معصوم جانے ضائع ہو چکی ہیں اب سچے محبت وطن پاکستانیوں کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے اور میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہونا چاہیے میں ڈاکٹر سر فراز نعیم شہید دیگر شہدہ کے لوحیقین اور ان کے تمام عقیدت مندوں سے سلکی غیرائیوں سے دلی تازیت کا اظہار کرتا ہوں اور یہ انہیں یقین دلاتا ہوں کیونکہ ایم اکیو ایم کا ایک ایک کارکن آپ سب کے غم اور دکھ میں برابر کا شریک ہے میں اے آر وائی ٹیلیویجن کے ذریعے پورے ملک کے تمام محبت وطن سچے پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے اس علم ناک سانے پر رابطہ کمیٹی متحدہ قومی مومنٹ رابطہ کمیٹی نے ایک فیصلہ جو کیا ہے اس فیصلے کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں جس میں رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل بھروز ہفتہ مورخہ تیرہ جون پورے ملک بھر میں اس علم ناک سانے کے سوگ میں یوم سوگ منایا جائے گا میں تمام محبت وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس علم ناک سانے پر کل پورے ملک بھر میں یوم سوگ منائے شہدہ کے عصال سواب کے لئے قرآن خوانی فاتح خوانی کے اجتماعات کا انعقاد کریں تمام کاروبار اور دکانیں اس علم ناک سانے کے سوگ میں اور اس علم ناک سانے کے پیچھے تو دہشتگرد اناثر ہے ان کی دہشتگردی کے اس سفادانہ عمل کے مضمت کے طور پر تمام کاروبار اور دکانیں بند رکھیں اور سبر و تحمل کا دامن ہاتھ پہ نہ چھوڑیں یہ بھی آپ سے ہم جانا چاہیں گے متحدہ قومی مومنٹ کا ایک بہت واضح موقف ان حملوں کے حوالے سے ان کے پسے پشت جو اناثر ہیں ان کے حوالے سے رہا ہے تین ہفتے قبل ڈاکٹر سفراز نعیمی نے بھی ایک اسی طرح کا اعلان ایک اعلامیہ ایک فتوہ جاری کیا جس میں اس طرح کے واقعات کو اس طرح کے واقعات میں ملوے سفراز کو قطعی ناجائز قرار دیا اور اس طرح کے فیل کو حرام قرار دیا گیا تھا ایک آواز بلند ہوئی اور اس آواز کو آج بند کر دیا گیا سو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان اناثر کے خلاف آواز بلند کرنا ان اناثر کے خلاف بات کرنا بھی ایک جرم تہرے گا ان کے دربار میں دیکھئے اگر فردن فردن بات کی جائے گی اور ایک پرچم تلے متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ اس سپاکانہ دہشتگردی کے عمل پر یا دہشتگردیوں کا جو عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے متحد ہو کر احتجاج نہیں کیا جائے گا تو دہشتگرد اناثر اس قسم کے واقعات کرتے رہیں گے لہٰذا وقت کی ضرورت ہے کہ اب پاکستانی قوم کو جو خودکش بم دھماکوں کے خلاف ہے بموں کے دھماکوں کے خلاف ہے وہ نیدانِ عمل میں آنے کے لیے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں اور تمام مقاطبِ فکر کے جو علماء حق ہیں وہ اور تمام سچ پاکستانی جو پاکستانی ہے ہاں ان کا کوئی بھی مسلک اور عقیدہ کیوں نہ ہو ان کا کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو کیوں کہ یہ دہشتگردی کا واقعہ ہے اور دہشتگردی جو ان واقعات کے خلاف اب پوری پاکستانی قوم کو تلا امتیاز مسلک و عقیدہ و مذہب متحد ہو کر میدانِ عمل میں ان دہشتگردوں کے خلاف آ جانا چاہیے اور یہ بار میں گزشتہ کئی برسوں سے بار بار دور آتا رہا ہوں مجھ پہ تنقید ہوتی رہی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی لیکن میں اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا اور امپیم واحد جماعت ہے جس نے سب سے بڑھ کر نصف آواز بلند کی بلکہ عملی احتجاجی مظاہرے بھی کیے ان دہشتگردیوں کے خلاف اب پاکستان کے تمام محبے وطن انعاصر اور سیاسی و مذہبی و دینی جماعتیں خواہ ان کا کسی بھی مسئلک سے تعلق ہو جب قارل حسن صحاب فرا فاروقی صاحبہ اور ایار وائی کے توسط سے میں تمام ناظرین ایار وائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب بلا امتیاز مسلک و عقیدہ و مذہب سب پاکستانیوں کو ان دہشتگردوں کے خلاف میدان عمل میں آ جانا چاہیے اور جو مسلح واج ان دہشتگردوں کے خلاف کا روائی کر رہی ہیں ان کی اخلافی مدد کرنی چاہیے اور اپنے احتجاج سے اتحاد کا مظاہرہ کر کے ان اناثر کی سرکوبی کے لیے محلہ محلہ اب سب کو مل کے ٹینے بنانی ہوں گی ایک طرف لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ان اناثر سے نبر آزمہ ہیں دوسری طرف اب عوام کو بھی میدان میں آنا پڑے گا اس لیے کے عوام براہ راست اس کا نشانہ بن رہے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہر فرد ایک طرح سے اس وقت حالت جنگ میں ہے اور ہر فرد کو اپنے طور پر ایک محاس کا سامنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اب ان کوششوں کو مجتمع کر کے اپنے اردگر جو اناثر ہیں ان پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے یہ تو ایک فرد اور ایک جو سسائیٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے حکومتی جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں آپریشن راہ راست جاری ہے اور دیگر جو حکومت اخدامات کر رہی ہے وہ کیا مناسب ہیں اور کافی ہیں اس جنگ کو جیتنے کے لیے دیکھئے دنیا کی کوئی بھی فوج ہو یا دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو اس کی یقیناً امن و آمبہ کے قیام کے ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر تہشت گردوں کا نیٹ ورک ملک کے کونے کونے میں پھیل جائے اور ان کے پاس جدید ترین ہتیار ہوں وہ ہتیاروں سے بموں سے باروت سے لیس ہوں